نشات یوگا کلاب میں موجود ہوں یہاں درجنوں لوگوں کو مفت یوگا کروایا جاتا ہے میرے گھٹنوں میں در تھا کمر میں در تھا وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونے کے لیے نماز ضروری ہے اسی طرح انسان کو صحت مد رہنے کے لیے یہ یوگا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے میڈسن لیں گے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ناظرین ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مرسبان کبیر حیات ناظرین اس وقت میں نشات یوگا کلاب میں موجود ہوں یہاں درجنوں لوگوں کو مفت یوگا کروایا جاتا ہے صبح صوری اٹھنا یوگا کے لیے آنا کیوں لازم ہے یہ سب اور بہت کچھ آج ہم یہاں سے جانیں گے میرے ساتھ رہے گا یوگا کی افادیت یہ ہے کہ مجھے صبح مورننگ میں اٹھ کے یہاں آ کر ایک اکسرسائز کرنے کا موقع مہیا ہوتا ہے جس سے میرے باڈی کے مختلف آرگنز جو کہ میرے گھٹنوں میں در تھا کمر میں در تھا وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا ابھی وہ مجھے وہ بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا مجھے جو خاص طور پر فائدہ دیا ہے کہ میری جسم کے بعض پارٹس جن میں خصوصی طور پر باز ہوئی شولڈر فریزر جس کو کہتے ہیں وہ مرض لاحق ہو گئی تھی مجھے اس یوگا کی وجہ سے فروزن شولڈر کو اتنا فائدہ ہوا کہ میں آپریشن سے بچ گیا آپ زندگی کے ہر حصے میں یہاں آ سکتے ہیں سپیشلی میری عمر کے میری ایج کے لوگ جو اباب سیونٹی ہیں یا سیونٹی کے قریب ہیں انہیں پہلے اس کی نسبت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کے اندر ایمیونیٹی یا قوت مدافعت بیماریوں کے خلاف دفاع کی جو قوت ہے جسم میں وہ کمزور پڑ چکی ہوتی ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے ہر بیماری انسان کو پوری طور پر قابو کر لیتی ہے ہم جوانی میں بھی یوگا کرتے ہیں اور اس بڑاپے میں پہنچ کے بھی ہم کر رہے ہیں تو ابھی بھی ہم آپ کو جوانی فیل کرتے ہیں کیونکہ یوگا جو جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونے کے لیے نماز ضروری ہے اسی طرح انسان کو صحت مند رہنے کے لیے یہ یوگا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے یہ یوگا کرنے کا فائد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ڈزیز ہے آپ کو تو وہ جو ہے نبی دوٹ میڈیسن آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں میڈیسن لیں گے اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے پلس آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ایکسپیڈ نیچر بھی آپ کے ہوں گے یہاں فری یوکاست یوگا کروائی جا رہی ہے اور یہ کچھ عرصہ کرنے کے بعد سب ڈزیز ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ میری فیڈنس میں جو ہنا ضافہ اور ہم فٹ ہو گیا ہوں جی اس وقت میرے ساتھ محمد وسیم موجود ہیں یوگا ٹرینر ہیں اور پچھلے تین سال سے مفت یوگا یہاں پر کروا رہے ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بتائیے گا تین سالوں سے فری یوگا بزرگوں کو یہاں کروا رہے ہیں اور صحت بانٹ رہے ہیں آپ یہ خیال کیسے آیا دیکھیں جی یوگا تو یہاں سٹارٹ ہو گیا تھا کہ تکیبن چھ سال پہلے لیکن مجھے یہاں جوینکے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہاں پر تعداد بھی بڑی ہے لوگ اٹیکٹ بھی ہو رہے ہیں خاص طور پہ بزرگ یہاں پہ زیادہ آتے ہیں پہلے ان کے پاس کوئی ایکٹیوٹیز نہیں تھی جسٹ یہاں پہ واگ کرتے تھے کیونکہ گراؤنڈ بھی نہیں تھا پروپر گراؤنڈ بھی ہے تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے پلیٹ فارم دیا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو بزرگ شہریہ آپ نے خاص طور پہ نام لیا تو وہ بڑی خوشی سے یہاں پہ آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سیف ایکسسائز ہے یوگا ایکسسائز جو ہے وہ سیف ایکسسائز ہے کیونکہ اباب فوٹی کوئی بندہ فوٹبال تو کھیل نہیں سکتا کیونکہ چوٹ لگنے کا خرطہ ہے تو یہ بلکل سیف ایکسسائز ہے ایک جگہ پہ آپ چٹائی پہ کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ آپ اپنی ایکسسائز کرتے ہیں واما بھی ہوتے ہیں یوگا ایکسسائز بھی کرتے ہیں جس سے انسانی جسم میں بڑے فائدے ان کو ملتے ہیں اور وہ فائدے فیل کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ آتے بھی ہیں ہمارے یہاں پہ فیزیکل ایکٹوٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ عام طور پہ ڈپریشن میں انزائیٹی میں سٹریس میں نظر آتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ینگ سٹرز ان چیزوں سے میڈیٹیشن سے جو کہ ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ کا رہا ہے ان چیزوں سے دور کیوں ہیں دراصل نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید گوڑوں کے لیے اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں بیٹھ کی ایکسرسائز کرنا وہ والی ایکٹیوٹیز نہیں ہے جو بہت زیادہ ان کو اگریشن دے یہ تو سٹریچنگ کی اور بریتھنگ کی ایکسرسائز ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا اوائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے یہ بزرگ شہریوں کے لیے اور ہمارے لیے نہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اگر وہ لوگ اپنے باڈی میں آپ نے اکسر نوجوانوں کو دیکھا ہوگا ان کی باڈی جو ہے بلکل اکڑی ہوتی ہے اگر آپ ان کو کہے کہ آپ فوروڈ بینڈنگ کر رہے تو وہ فوروڈ بینڈنگ نہیں کر سکتے اور اپنا جو یہ فور ایڈ ہے یہ اپنے گھٹنوں کو نہیں لگا سکتے اور ان کی باڈی اتنی سٹیفنس ہوئی ہوتی ہے ان میں اتنا اکڑپن ہوتا ہے اور یہ اکڑپن جو ہے یہ ہی تو ہم نے دور کرنا ہے جسے باڈی میں بڑھلٹ سرکولیشن ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ نوجوانی کی عمر میں یہ یوگا شروع کرتے ہیں ترو آؤٹ اس کو اپنی لائف میں لے کر چلتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی پوری لائف میں بڑا ہونے تک میں آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے مزید یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس وقت اس طرح کے ایکٹورٹیز صرف آتے ہیں جب ان کو دوکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے بچنا نہیں ہے پھر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اب ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کون سے پروبلم لیے یہاں پہ باتے ہیں اکثر لوگ آ جاتے ہیں ہمیں گھٹنوں کی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ہمیں شوگر ہے اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا اس طرح کی وہ بہت جو جو ان کو پروبلم ہوتی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ریلیٹیڈ اس کی ایکسرسائزز ہوتے ہیں ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ گھر پہ بھی یہ پریکٹس کریں اور ان کی افضلہ افضائی کے لیے ہم ان کو خاص طور پر یہاں پہ بھی ایکسرسائز کرا لیتے ہیں کلاس کے بعد بھی تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیتے ہیں تو ان سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے جی بہت شکریہ جی ناثرین دیکھا آپ نے ہمارے درمیان مسٹر وسیم موجود تھے جنہوں نے یوگا کی افادیت کے حوالے سے جامعے طور پر بات کی اور دیکھ رہے ہیں آپ میرے یہاں پہ یوگا کرتے دکھائی دے رہے ہیں لوگ آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جو ایجز میں تو بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں لیکن آج بھی ان کا جو جذبہ ہے وہ ینگ ہے کہ صبح صویرے سردیوں میں اور گرمیوں میں یہاں پہنچتے ہیں اور وقت پہ آکے یہاں پہ اپنی ایکسرسائز کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اور یہ کنان یہ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم بھی صبح صویرے بستر چھوڑ کر ان ایکسرسائزز کے رفعہیں تاکہ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اپنی میرزمان کبیر حیات کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک لیے خدا حافظ